بے قصور لوگوں کو جیل میں بند کرنے کی ایک عادت سی ان کو پڑ گئی ہے دس سال بیس سال کی مصیبت جھیل کر ان کا تو مستقبل یہ برباد کر دیتا ہے مگر عدالتیں انہیں بائزت بری کرتی ہیں بی جے پی ہاؤس سے لے کر میڈیا چینل تک شور مچاتی تھی کہ یہ سی بی آئی نہیں ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا توتہ ہے یاد ہوگا آپ کو تو کیا آج میں یہ کہوں کہ کانگریس کے زمانے میں تو ایک توتہ تھا بی جے پی کے زمانے میں درجنوں توتے پیدا ہو گئے اگر کوئی ٹیرر فنڈنگ ہے تو سب سے پہلے اس کی مضمت ہم کریں گے اور اس لیے کہ ہم دیش ہمارا ہم کو پیارا ہے کوئی ایسا آدمی کسی آرگنائزیشن کو ہم برداشت نہیں کر سکتے جو آرگنائزیشن اس دیش کے ساتھ زدداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی ہو مگر سوال یہ ہے کہ صرف پاپلر فرنٹ پر تو آپ کا یہ الزام ہے ابھی آپ کا یہ الزام ثبوت کا محتاج ہے اس بات کو یاد رکھئے گا اور دعویہ بلا دلیل کنٹمٹ آف کورٹ ہو جایا کرتا ہے جو مسجدوں سے مسجدوں کے گمبت پہ چڑھ کر اور میناروں پہ چڑھ کر کے بھگوا جھنڈا لہرائے جا رہا ہے اور یہ جو مسلمانوں کے خلاف ہر تہوار میں گالی گلوچ کے ساتھ نعرے بازی کی جا رہی ہے اور یہ جو اسلام اور پیغمبر اسلام اور قرآن کے خلاف دن رات اس دیش میں رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں بھکواس ہو رہی ہے تو یہ ٹیرر آپ کو نہیں دکھلائی دیتا اس ٹیرر اور اس طرح کے ٹیررستوں کے خلاف آپ نے کون سا قدم اٹھایا ہے جس کی سرانہ کی جائے تو آپ چہرے دیکھ کر کے اور دین دھرم دیکھ کر کے لوگوں کے ساتھ اگر برتاو کریں گے تو یہ دنیا میں کسی اچھی حکومت کی علامت تو نہیں ہو سکتے پلپل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندی مکرم گودی میریہ میں ای ڈی این آئی اے کی جو چھاپے ماری ہوئی پاپلر فرنٹ آف انڈیا کو لے کر کے ایک اس طرح کی تصویر لگتار دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹیرر فنڈنگ ہو رہی تھی دیش کے خلاف ساجش کر رہے تھے موڈی جی کو مارنے کی پلاننگ چل رہی تھی یہ تمام آروپ جو ہیں وہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاپلر فرنٹ آف انڈیا کا جو ایجنڈا ہے وہ 2047 سکھ ملک کو اسلامی کے سٹیٹ بنانے کا تھا تمام لوگوں کی پرتکریہیں لگتار سامنے آ رہی ہیں اور جن لوگوں سے پرتکریہ آنی چاہیے ان کے پاس گودی میڈیا جانا نہیں چاہتا اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک صوفی اورگنائزیشن ہے مسلموں کے سب سے بڑی سنگٹن اور پاسماندہ محاذ مسلموں کا سب سے بڑا سنگٹن وہ کھل کر کے بین کرنے کی مانگ کر رہا ہے آج اسی پر ہم سے بات کرنے کے لیے حضرت مولانا عبید اللہ آزمی صاحب موجود ہیں حضرت جس طریقے کے آروپ ای ڈی این آئی دوارہ لگائے گئے اور ایک سو چھے ٹاپ لیڈروں کی گرفتاری کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو آروپ لگا کر کے گرفتار کیا گیا ہے جو کچھ ہم ادھر سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں حکومت کی ایجنسیوں پر کوئی تاجب نہیں ہو رہا کانگریس کے زمانے میں جب سی بی آئی کے ذریعے بی جے پی اور آر ایس ایس کے غلط طریقے سے ملک میں خلفشار پیدا کرنے والوں پر شکنجہ کسا جاتا تھا تو یہی بی جے پی ہاؤس سے لے کر میڈیا چینل تک شور مچاتی تھی کہ یہ سی بی آئی نہیں ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا توتہ ہے یاد ہوگا آپ کو تو کیا آج میں یہ کہوں کہ کانگریس کے زمانے میں تو ایک توتہ تھا بی جے پی کے زمانے میں درجنوں توتے پیدا ہو گئے دیکھئے جو غلط ہے وہ غلط ہے بات ٹیرریزم کی فنڈنگ کی ہوئی ہے پی ای ف آئی کے سلسلے میں تو سب سے پہلے تو میں ٹیرریزم کی مضمت کرتا ہوں اور اس طرح کی کسی بھی فنڈنگ کو میں ہندوستان کا دشمن نہیں انسان کا دشمن سمجھتا ہوں ٹھیک ہے نا مگر ایک ہوتا ہے الزام اور ایک ہوتا ہے ثبوت گورنمنٹ نے دوہزار چودہ سے اب تک جو طریقے کار اختیار کیا ہے اوٹ حاصل کرنے کی راجنیتی کے تحت اس میں وہ ہر ہتکنڈا استعمال کر رہی ہے جس کے ذریعے اس دیش کی جنتہ کو گمراہ کر کے سطح میں بنے رہنے کا راستہ صاف ہو اس سے پہلے کہ میں پی ای ف آئی پہ بات کروں یہی وہ ایجنسیاں تھیں اور یہی وہ حکومت تھی جس نے کوویڈ نائنٹین کے زمانے میں تبلیغی جماعت پر ایک الزام لگایا رہ گیا پالتو میڈیا تو پالتو میڈیا بھی اس زمانے میں جو رنگ روغن لگا کر کے پوری تبلیغی جماعت کو دیش دروہی ثابت کر رہا تھا میں دیش کی عدالت کو سلام کرتا ہوں کہ دیش کی عدالت میں جب یہ مسئلہ گیا تو ان تمام فرقہ پرستوں کے موں پر انصاف کا ذنہ اٹھے دار تمہچہ دیش کی عدالت نے لگایا اسی طرح سے پیچھے ماضی میں جتنے لوگوں کو جیسے سی اے کا معاملہ تھا آپ کا این آر سی کا مسئلہ تھا اس زمانے میں لڑکوں کے اوپر جو لاتھیاں برسائی گئیں جینیوں کے بچوں کو جس طرح تباہ کیا گیا جامعہ کے اندر جس طرح گھس کر کے گولی چلائی گئی شاہین باغ میں جس طرح سے ان کے گنڈوں نے گنڈا گردی کی وہ ساری چیزیں سامنے تھی بے قصور لوگوں کو جیل میں بند کرنے کی ایک عادت سی ان کو پڑ گئی ہے یہ اور بات ہے کہ وہ بے قصور لوگ دس سال بیس سال کی مصیبت جھیل کر ان کا تو مستقبل یہ برباد کر دیتے ہیں مگر عدالتیں انہیں باعزت بری کرتی ہیں دوسرا پہلو یہ ہے تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی لاتھی اس کی بھائیں سوالا معاملہ چل رہا ہے جہاں تک معاملہ پاپلر فرنٹ آف انڈیا کا ہے کوئی آج ایک دن کی تنظیم تو یہ ہے نہیں یہ سماجی تنظیم ہے سوشل تنظیم ہے اور نون پولٹیکل ارگنائزیشن ہے اور جو کچھ بھی یہ کر رہا ہے وہ دیش کے دستور کی روشنی میں کرنے کا دعوے دار ہے اس کے لیڈروں نے بار بار یہ چیلنج کیا کہ ہر جگہ سے ہمارا نام تم جوڑ دیتے ہو اور اس طرح دیش کی جنتہ کو جو گمراہ کر کے فریضہ اپنا انجام دے رہے ہو وہ ہندو مسلمان کے نقصان کے ساتھ ساتھ تم ہندوستان کا بھی نقصان کر رہے ہو آج تک تو ان لوگوں پر کوئی فرد جرم آئید نہیں ہوئی ٹیرر فنڈنگ کا جہاں تک سوال ہے اور اس میں جو باتیں آ رہی ہیں کہ گلف سے یہ سارے پیسے آ رہے ہیں تو گلف سے پیسے اگر ان کے پاس آئے ہوں گے تو گلف سے پیسے تو آر ایس اس کے پاس بھی آ رہے ہیں گلف سے پیسے تو بجرنگدل ویش ہندو پرشت بلکہ اگر ان کے کہنے کے مطابق ان کے پاس گلف سے آیا ہے تو ان کا تو دائرہ بہت سیمت ہے آپ کا دائرہ تو انٹرنیشنل ہے پوری دنیا سے پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ان پیسوں کا آپ نے جو استعمال کیا ہے یا آپ کے سنگٹھنوں نے جیسے بجرنگدل ہے ویش ہندو پرشت ہے آر ایس اس ہے آپ ذرا بتائیے کہ آپ دوہری نیٹی کے ذریعے دیش کو چلانا چاہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاش اور سب کا وشواس تو سب کا وشواس اگر آپ کو لینا ہے تو غلط کو غلط کہیے چاہے جو بھی کرے اور صحیح کو صحیح کہیے چاہے جو بھی کرے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے لوگوں کو آپ نے گریفتار کر لیا یہ تو کیس عدالت میں جائے گا جتنے جھوٹے مقدمات آپ کو بنانے ہیں بنائیے ہمیں اس سے کوئی اس پہ کوئی تاجب نہیں ہے کہ آپ اور آپ کا لیڈر جھوٹ بولے میں ساری دنیا کو پیچھے کر چکا ہے آج کرکٹ کا زمانہ ہے بڑے فاسٹ بالر ہم دیکھ رہا ہے اتنا تیز پھیکتے ہیں مگر ہمارے پردان منطری سے زیادہ تیز پھیکنے والا آج بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے چلیے وہ ایک الگ سمجکٹ ہے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملات بھی عدالت میں جائیں گے اور عدالت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیلئر ہو جائے گا مگر اس سے پہلے تو آپ نے ایک تنظیم کو جتنا برباد کرنے کا شریعت رچنا تھا وہ رچ لیا آپ نے چلیے اب آپ کی اپنی تفتیش ہے وہ تفتیش بھی کر لیجئے اگر کوئی ٹیرر فنڈنگ ہے تو سب سے پہلے اس کی مضمت ہم کریں گے اور اس لیے کہ ہم دیش ہمارا ہم کو پیارا ہے کوئی ایسا آدمی کسی آرگنائزیشن کو ہم برداشت نہیں کر سکتے جو آرگنائزیشن اس دیش کے ساتھ غدداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی ہو مگر سوال یہ ہے کہ صرف پاپلر فرنٹ پر تو آپ کا یہ الزام ہے ابھی آپ کا یہ الزام ثبوت کا محتاج ہے اس بات کو یاد رکھئے گا اور دعویہ بلا دلیل کنٹمٹ آف کورٹ ہو جائے کرتا ہے مگر یہ جو دھرم سنصد ہوا اور اس میں مسلمانوں کو کھلن کھلہ قتل کرنے اور ہتھیاہ مسلمانوں کی کرنے کی بات کی گئی یہ جو ہندو فرقہ پرست سنگٹھنوں کی طرف سے ہتھیار گھر گھر پہنچائے جا رہے ہیں یہ جو مسجدوں سے مسجدوں کے گمبت پہ چڑھ کر اور میناروں پہ چڑھ کر کے بھگوا جھنڈا لہرائے جا رہا ہے اور یہ جو مسلمانوں کے خلاف ہر تہوار میں گالی گلوچ کے ساتھ نعرے بازی کی جا رہی ہے اور یہ جو اسلام اور پیغمبر اسلام اور قرآن کے خلاف دن رات اس دیش میں رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں بکواس ہو رہی ہے تو یہ ٹیرر آپ کو نہیں دکھلائی دیتا اس ٹیرر اور اس طرح کے ٹیررستوں کے خلاف آپ نے کون سا قدم اٹھایا ہے جس کی سرانہ کی جائے تو آپ چہرے دیکھ کر کے اور دین دھرم دیکھ کر کے لوگوں کے ساتھ اگر برتاؤ کریں گے تو یہ دنیا میں کسی اچھی حکومت کی علامت تو نہیں ہو سکتی جیسے کہ حجرت آپ نے بتایا کہ پالتو میڈیا کا ذکر کیا کیونکہ آج ہی دیش کے گرہمنترالے سے ایک رپورٹ پی ایف آئی کو لے کر کے زور دیکھ کر کے بتانے کی کوشش کی گئی اور میڈیا بھی یہ بتا رہا ہے کہ پی ایف آئی پر نگرانی جو ہے وہ گرہمنترالے سے چل رہی تھی اور یہ بار بار بتایا گیا کہ امیشا جی جو ہیں کرناٹک گئے وہ سی ایم سے ملے سی ایم نے رپورٹ سوپی موڈی جی سے آری جنڈی ملی تب جا کر کہ یہ ایکشن ہوا پر آج کی رپورٹ میں یہ سافتور پر کہا گیا کہ کئی سنگٹھن جو ہیں عرب دیشوں میں بنا رکھے ہیں آئی ایس ایف اور تمام اس میں سے ایک سنگٹھن کا نام لیا گیا آئی ایف جس کا تعلق جو ہے آئی ایس آئی ایس سے جڑا ہوا ہے اور اسے کار بیچنے کا کام جو ہے یہ سنگٹھن کر رہا تھا اس کے تار پی ایف آئی سے جوڑ کر کے آئی ایس آئی ایس سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اسے کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو کی آروپ لگا دیے جاتے ہیں اور اس آروپ کے چلتے ہیں جن لوگوں کے چھوی کو بگاڑ دیا جاتا ہے اسے کیسے صدھارا جائے گا نہیں اسے صدھارنے کے لیے حکومت کی نیت صاف ہونی چاہیے حکومت کی نیت صاف نہیں ہے جس کے نتیجے میں چور کو لیڈر بنایا گیا ہے بھگوڑے کو ملک کا مالک بنا دیا جاتا ہے اور ملک کے سیوہ کرنے والوں کو گدداری کے حسار میں لے جا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے یہ تو دیکھئے نیت نیتی نیتہ اس ملک کے نیتہ کی نہ نیتی صحیح ہے نہ نیت صحیح ہے اگر نیتہ کی نیتی اور نیت صحیح ہو تو ہم سب لوگ ہندوستانی ہے اور ہندوستانی ہونے پر فخر کرتے ہیں ہندوستان کا کوئی نقصان ہم کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے اور کسی اس مسلمان کے ہم پکشدھر بھی نہیں ہیں جو مسلمان ٹیروریس بنے یا ٹیروریزم کو ہوا دے یا ٹیروریزم کے ذریعے اس ملک کے امن و سلامتی کو بھنگ کرے تو ابھی تک تو خدا کے فضل سے مسلمانوں کے بارے میں کوئی اس طرح کا ثبوت نہیں پہنچایا جا سکا مگر وہ بھوپال سے جو بی جے پی کی ایم پی ہیں انہوں نے جو کچھ مالے گاؤں میں کیا یہ تو سارے ثبوت سامنے آ چکے ہیں تو جو اتنا بڑا ٹیروریسٹ ہو جس کو جیل سے سزا ہوئی ہو اور عدالت نے سزا دی ہو وہ ٹیروریسٹ جیل سے باہر نکلتی ہے اور بی جے پی کی ممبر پارلیمنٹ بن کے پھر اسی طرح کی بکواس کرتی ہے جس طرح کی پہلے اس نے کیا تھا تو یہ کیا ہے حکومت کو ایمانداری اور انصاف کی راہ پہ چلنا چاہیے یہ حکومت ملک میں جمہوریت کی علمبردار ہے اور آج جو طریقہ حکومت نے اپنا رکھا ہے اور جس طرح سے اپنے توتہ مینہ کا استعمال کر کے سیکولیرزم کی ہتیا کی جا رہی ہے اور بولنے والوں کی آواز کو دبانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے آج میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں ہو سکتا ہے کل میرے اوپر بھی اس طرح کی الزامات لگا دیے جائیں اس لیے کہ ان کی عادت ہے اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کی دنیا سچ سمجھے مگر یہ اس سے زیادہ اتنا جھوٹ بول چکے ہیں کہ اب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں کیونکہ یہ بھی تصویر دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ایف آئی کو لے کر کے دوہزار سنتالیس میں پی ایف آئی جو ہے اسلامی کی سٹیٹ بنانا چاہتا تھا نچلے طبقے کے جو ہندو بھائی ہیں وہ ان کے ٹارگٹ پر تھے اس طریقے سے اسلامی راشتر بنے گا کتنی دعووں میں سچائی دیکھتے ہیں جو برسوں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ گجوائے ہند کا سپنا دیکھ رہے ہیں پی ایف آئی والے اور یوکی جی بھی اعلان کر رہے ہیں گجوائے ہند والوں کو دیش کی دھرتی پر پنپنے نہیں دیا جائے گا یہ دعوے سب کے سب اتنے ہی جھوٹے ہیں ندیم صاحب جتنا جھوٹا دوہزار چودہ کا وہ دعویٰ تھا کہ پندرہ پندرہ لاکھ روپے سب کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے تو اس طرح سے اس ملک کے غیر مسلموں کو گمراہ کرنے کا اور اوٹ حاصل کر کے سطح میں بنا رہنے کا کل یہ کھیل ہو رہا ہے دوہزار چوبیس کو ٹارگیٹ کر کے معلوم نہیں ابھی کیا کیا کھیل ہوگا ابھی تو ابتدائی اس کھیل ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیونکہ آشد یہ بھی تصویر دکھانے کی کوشش کی گئی کہ کچھ سنگٹن ہیں جو آر ایس ایس سے جڑے ہوئے ہیں مسلم تنظیم بنا کر کے میڈیا میں پیش کر دیا گیا جہاں پر صوفیہ ارگنائزیشن کا حوالہ دیا گیا کہ انہوں نے مبارک بات دی ہے امیش شاہ جی کو اور پی ایم موڈی کو کہ ان کے اوپر بین لگا دینا چاہئے کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ جو دھرم گروہ ہیں ان کی پرتکریہ آئی نہیں ہے کچھ لوگوں کی دھیرے دھیرے پرتکریہ آنا شروع ہو گئی ہے اور اس بیان کو پورے مسلم سماس سے جوڑ کر کے دکھانے کی کوشش کی جن لوگوں کو مسلم دھرم گروہ کہا جا رہا ہے وہ بی جے پی کے مسلم دھرم گروہ ہیں اسلام کے دھرم گروہ نہیں ہیں اور وہ صوفی لوگ نہیں ہیں وہ کوفی لوگ ہیں اور کوفی کا کام صوفی والا نہیں ہوتا یہ کوفی لوگ یہ نام نہاں صوفی یہ حکومت کے پالے ہوئے ویسے ہی توتے ہیں جس طرح سے اور ایجنسیاں توتہ مینہ کا کام کر رہی ہیں یہ توتہ مینہ کا کھیل جو ہے لگتار جاری ہے کیونکہ ابھی ایک تصویر یہ بھی دیکھنے کو ملی جس دن نائی ایڈی کی ریڈ ماری گئی ایک سو چھے لوگوں کی گرفتاری ہوئی تو دوسری خبر میڈیا میں اس دوران چل رہی تھی کہ موہن باغوہ جو ہیں وہ مسجد پہنچ گئے وہ مزار پہنچ گئے امام صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور امام صاحب نے انہیں راشت پتہ کا لقب دے دیا کیسے دیکھتے ہیں ان پورے کھیل کو دیکھئے اگر ایسے لوگوں کو راشت پتہ کا لقب نہیں دیا جائے گا جو لوگ اریجنل راشت پتہ کے ویرودھی ہیں تو اور کیسے لوگوں کو راشت پتہ کا وہ دیا جائے گا جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور جس طرح سے آنے والے دنوں میں ہندی ہندو ہندوستان کے نعرے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اس نعرے کی کامیابی کے لیے صرف آر ایسے کے لوگوں کی ضرورت تو نہیں ہے نا کچھ خریدے ہوئے مسلمانوں کی بھی ضرورت ہوگی کچھ خریدے ہوئے مولویوں کی ضرورت ہوگی کچھ خریدے ہوئے نام نہاد صوفیوں کی ضرورت ہوگی ان تمام کو استعمال کیا جا رہا ہے کہیں کچھ نہیں ہے یہ سارا فراد ساری دنیا سمجھ رہی ہے مگر یہ کہ لوگ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو لوگ بول رہے ہیں ان کی زبان کاٹنے کے لیے گورنمنٹ تیار ہے کیونکہ بولنے دیا نہیں جا رہا جو لوگ بولنا چاہتے ہیں ایک آخری سوال اجرت لینا چاہیں گے کیونکہ یہ پاپلر فرنٹ آف انڈیا کو لے کر کے اگر سڑکوں پر سدسے اتر کر کے پروٹیس بھی کرنا چاہ رہے ہیں جیسے دلی میں آج پروٹیس ہونا تھا اسے راتو رات کینسل کر دیا گیا اور کیرل میں پردرشن دیکھنے کو ملا تو یہ بتایا گیا کہ صاحب دیکھئے کہ رسس کے دفتر پر بم پھیک رہے ہیں بسے توڑ رہے ہیں چار سو سدسیوں کی گرفتاری ہو چکتی ہے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور ایسے میں کیا پیل کرنا چاہیں گے نہیں میں کہنا چاہوں گا کہ پر امن پورٹیسٹ ہر ہندوستانی کا حق ہے اگر اس ملک میں ڈیمکریسی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ڈیمکریسی میں ہندوستان کی جنتہ کو جو حق دیا گیا ہے اس حق کو وقت کی گورنمنٹ اگر ختم کر رہی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہندووں اور مسلمانوں کے ادھکار کو ختم کیا جا رہا ہے یہ ہندوستان کی اس جمہوری روح کو زبع کیا جا رہا ہے جس جمہوریت کی بنیاد پر ہندوستان پوری دنیا میں جانا پہچانا اور مانا جاتا تھا مگر اب ساری دنیا کی ریپورٹیں پڑھئی ہیں ہندوستان کے بارے میں بہت تشویشناک ریپورٹیں آ رہی ہیں جس سے ہمارا سر شرم سے جگ جاتا ہے ہمارا یہ دیش رام کے سماجیک نیائے کا دیش تھا یہ دیش کرشن کی محبت بھری بنصری کا دیش تھا یہ دیش خاجہ مہین الدین چشتی اج میری کی کے بھائیچارہ کا دیش تھا یہ بابا نانک کی ایکتا کا دیش تھا اور آج بابا نانک کا ہندوستان خاجہ مہین الدین چشتی کے سماجوات کا ہندوستان شریر رام چندر جی کے بھائی چارے کا اور سماجیک نیائے کا ہندوستان کرشن کی محبت بھری بنصوری کا ہندوستان ہم سے چھین لیا گیا ہے ضرورت ہے ہندو مسلم شکھ اور عیسائی ان مذہبی رہنماوں کے تیاغ کو ہندوستانیوں کو دینا چاہیے جس تیاغ کی بنیاد پر ہندوستان اور ان کے بلیدان کی بنیاد پر ہندوستان کی عزت کو ساری دنیا میں چار چاند لگا تھا جس کو ان فرستوں نے آج تاریخ کی قبر میں دفن کرنے کا ارادہ کر لیا حضرت مولانا عبداللہ آزمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر کے ایسے گڑھے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے کہیں نہ کہیں بھائی چارے کو ختم کر دینے پر یہ حکومت تلی ہوئی ہے اور کس طریقے سے اپنے توتے کا اور اپنے مینہ کا استعمال کر کے دیش کو گمراہ کرنے کا کام کر رہی ہے اس کی بھی تصویریں لوگوں کے سامنے جلد آئیں گی کیمروین شبیر کے ساتھ میں ندیم اکرم